اسلام علیکم ناظرین سیچویشن روم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں زرشان بشیر شمالی غزہ ملبے کا ٹھیر بنانے کے بعد اب جنوبی غزہ میں مسلسل بمباری کی جاری ہے اور گزشتہ روز سے ہونی جہازوں نے خان یونس کی بستیوں کو نشانہ بنایا جنوبی حصہ جلد خالی کرنے کے لیے اندباہی پمپلٹ جو ہے وہ یہاں پر پھینکے گئے ہیں اور یہ کہا گیا کہ سوہ ماہ کے دوران بے گھر ہونے والے فلسطینی یہاں سے نکل جائیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تمام طرح فلسطینی اب کہاں جائیں گے کیا یہ تمام طرح فلسطینیوں کو سہرائے سینہ کے جانب دھکیلنے کی کوشش ہے یا کوئی اور سازش ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور جعفر صاحب سینئر انیلسٹ ہیں اس کے علاوہ پروفیسر حسین علم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں اور بین الاقبامی امور کے ماہر ہیں خوش آمدیت کہتا ہوں دونوں مہمانوں کو منصور جعفر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا شمالی کے بعد اب جنوبی غزہ بھی خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ممکنہ طور پر اسرائیل فلسطینیوں کو سہرائے سینہ کے جانب دھکیلنا چاہتا ہے موجودہ حالات میں کس حد تک قابل عمل لگتا ہے یہ منصوبہ بہت شکریہ جی میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور اس کے جو کار پرداز ہیں ان کی آج سے خواہش نہیں ہے جب سے یہ ناجائز ریاست جو ہے وہ فلسطین کی آرازی پر اقوام متحدہ امریکہ اور برطانیہ کے تعاون سے بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً ہر وزیر اعظم اور ہر صدر جو ہے اس کی یہ دلی خواہش رہی ہے کہ وہ کسی رات کو اٹھیں اور انہیں پتا چلے کہ بہرہ روم جو ہے وہ غزہ کو نکل گیا ہے اور تمام کے تمام فلسطینی جو ہیں وہ اس میں غرق ہو گئے تو یہ ان کی خواہش نہ ماضی میں پوری ہوئی ہے اور نہ ابھی اور انشاءاللہ آئندہ پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کے ساتھ محبت اور خاص طور پر قبلہ اول کے دفاع کا جو عظم اور ارادہ کر رکھا ہے اس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور ماضی میں ہونے والی جنگیں اور اس نوعیت کے مختلف منصوبے فلسطینیوں نے دیوار سے دیم آ رہے ہیں اور یقیناً وہ اپنے جانوں پہ کھیل کے اس سرزمین کے حفاظت اور خاص طور پر قبلہ اول کی یہودی قبضے سے آزادی کی جنٹوں جائے ہیں اس میں ایک سرخیل دستے کے طور پر جو ہے وہ شامل ہے اب بھی بائی دی ٹائنگ وی سپیک آپ کو یاد ہوگا کہ بیالیس دن پہلے جنگ کے آغاز سے ہی اسرائیل نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ لوگ شمالی علاقہ خالی کر کے جنوب کے طرف موف کر دیں لیکن اس وقت بھی آٹھ لاکھ پلسطینی جو ہیں وہ شمالی علاقے میں موجود ہیں اور انہوں نے وہ علاقہ نہیں چھوڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ جسے کہنا سبکی کا سامنا کر رہا پڑ رہا ہے کہ ان کی ان دھمکیوں ان کے ان حملوں کے باوجود جو ہے وہ فلسطینی اپنی جگہ اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کا یہ عظم و ثواب دیکھتے ہوئے خطے کے وہ ممالک جن کو مجبور کیا جا رہا تھا یا خفیہ طور پر ان کو اس سازش میں شریک کیا جا رہا تھا میری مراد مصر ہے کہ آپ ان لوگوں کو ویلکم کریں کیونکہ آپ کے علم میں ہے اور فلسطینیوں کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہے کہ اسرائیل ایک توسیر پسندانہ ریاست ہے اور اس کے عظائم جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اس کی سرحدیں آج بھی متعین نہیں ہیں تو لہٰذا جن فلسطینیوں کو سہرہ سینہ میں دھکیلنے یا آباد کرنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں مصر سمیت دیگر خطے کے ممالک جو ہیں وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگلے ہی چند ورسوں میں اسرائیل جو ہے وہ ان فلسطینیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سہرہ سینہ اور پھر اس سے بڑھ کے مصر جو ان کی پارلیمنٹ کی امارت پر ایک امارت عربی میں عرب حکمرانوں کو متنبع کرتی ہے جو ان کی سرحد اور ان کے توسیر پسندانہ آزائم کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ملکوں کے یا اسرائیل من الفرات الانوی وہ دریائے فرات پر لے کے میل اور اس کے بعد مدینہ منورہ کے وہ قلعہ خیبر جہاں سے ان یہود کو دھکیل کے نکالا گیا تھا اس علاقے تک واپسی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور یہی وہ ایک گریٹر میڈلیسٹ کا پلان ہے کہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس وقت فلسطینی جو ہے وہ سب سے بڑی سکتے جاری ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو انیس سوڑتالیس کے بعد فلسطینیوں کی یہ سب سے بڑی بے دخلی ہوگی پروفیسر حسین عالم صاحب سیس فائر کے حوالے سے کوششیں بھی کی جاری ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ یہ رغمالیوں کے رہائی کے بدلے جنگ بندی ہو بھی سکتی ہے لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے وہ کچھ دیر کا وقفہ چاہتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ حماس کو دوبارہ لائن اپ ہونے کا موقع نہ ملے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ مالکہ السلام جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیوں کے کسی بھی بات پر آپ ریلائے نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کہے ہوئے میں نہیں کیا بلکہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں ہلایا جا رہا تھا کہ جو ان کے ہسپدال ہیں وہ حماس کا ایڈکوارٹر ہیں اور نیچے سرنگیں ہیں اور ایسا ہے یا ویسا ہے ابھی جو آپ نے بات کیا کہ یہ رغمالیوں کے بدلے تو بار بار مختلف ممالک کا جو سانسہ کے انسانی بنیادوں کے اوپر یہ حملے بند کیے جائیں اور سیز فائر ہو جائے اور ہمینٹیرین گراؤنز کے اوپر پرمنٹ سیز فائر اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ جو چار گھنٹے کا ٹائم دیا ہے یہ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے اور جن لوگوں کو غزہ کے شمالی یا جنوبی علاقوں کی طرف بھیجا گیا ان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں تو یہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اور اس سے پہلے ایک جو شہرون نام کا فوجی تھا جس کو قید کر لیا تھا حزباللہ نے اپنی وہ جو پچھلی جنگ تھی اس کے اندر تو اس کے بدلے میں کافی سارے لوگ انہوں نے چھڑوائے تھے تو ابھی تو یہ تعداد سو سے زیادہ ہے اگر ہم دیکھ لیں کہ ون سکسی دائن یا ون سکسی سیون ہے یا ڈیڑھ سو بھی ہو یہ تعداد تو بارگیننگ کا اچھا خاصا موقع ہے تو اس کے اوپر اپنے مطالبات بنوائے جا سکتے ہیں اور جب تک یہ قیدین کے پاس رہیں گے سیاسی طور کے اوپر نیتن یاہو پر یہ پریشر اسرائیل کے اندر بھی بنا رہے گا اور مول سے باہر بھی بنا رہے گا امریکہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے یوں گئے ہیں جو اس چیز کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے نام پر یہ جنگ نہ کی جائے اور دو بار پہلے میں اپنے پروگرامز میں ایک ورڈ استعمال کر چکا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ جو زائنسٹ کولنائزیشن ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہ سٹارٹ ایک شہر سے ہوا اور ہوتے 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 یہ قبضے کی جگہ کے اوپر پورا ملک بنا دیا گیا اس کے خلاف ہے جوڈائزم اور زائنسٹ جو ازائم ہے اس سارے کو سمجھنا ہوگا اور آئندہ کے لیے بھی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ان کے بدلے میں کچھ بارگین ہوگا تو یقینی بات ہے کہ حماس کے پاس اگر یہ قیدی جب تک ہیں تب تک اس کے بدلے میں مختلف شرائط پیش کر کے بنوایا جائے گا اگر یہ پوری طور کے اوپر اگر حماس کہہ دیتی ہے کہ جی آپ جنگ بند کر دیں تو یہ ان کی کمزوری ہوگی ٹھیک ہے منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے پہلے یہ کہا تھا کہ جی غیر معینہ مدد تک غزہ پر قبضہ جو ہے وہ رکھا جائے گا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غزہ پر قبضہ برقرار رکھیں اگر پچھتر سالہ تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ ان کی اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ممکنہ طور پر کیا ارادہ رکھتا ہے اس وقت اس وقت تو جتنی بھی ملٹری سٹیٹیجی اور پولٹیکل کنوٹیشن یا جو میننگ اس وقت ڈیولپ کے جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے اندر سے ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی جو سیاسی حکومت ہے نیتن یاہو کی قیادت میں وہ تو اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی ایک بڑی طریقے سے تفریق کا اور اندرونی خلفشار کا شکار تھی کیونکہ جس انداز سے اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فوج بھی اس معاملے میں یکسو نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے ریزرویسٹ بلائے اور ان کے ریزرویسٹ بھی سڑکوں پر مظاہرے کر رہے تھے جب یہ جنگ کا آغاز ہوا ہے اس وقت پورے کا پورا جو بیانیاں ہیں چاہے وہ سیاستی ہے یا اسکری وہ امریکہ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ اس وقت اسرائیل کے یہ ازائن نیتن یاہو کی یہ گیدر ببکیاں کہ وہ غزہ پر دوبارہ قبضہ کر لے گا ان کا سرپرستہ اعلیٰ امریکہ رہا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ پکار رہا ہے کہ آپ اس نویت کی ہماکت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے لئے اس وقت غرب اردن میں اپنی یہودی بستیاں جو ہیں جن کو انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ غیر قانونی سمجھتا ہے اور امریکہ اور اس کی مختلف حکومتیں جو ہیں وہ کئی بار اسرائیل اور اسرائیلی کارپردازوں کو اس بات پر آمادہ کرتی رہی ہیں مجبور کرتی رہی ہیں کہ وہ یہ سٹلمنٹس ختم کرے اور اس میں مزید غصت نہ کرے کیونکہ وہ جو دو ریاستی فارمولا پیش کیا گیا تھا حرب آمن منصوبہ اس کے تحت جو ایک آزاد پلسطینی ریاست بننی ہے وہ اس ان یہودی بستیوں کے جلاؤں میں یا اس کے نرغے میں نہیں بن سکتی تو یہی وہ بیانیاں ہے کہ جو اس وقت امریکہ سے آ رہا ہے اور اسرائیل اس کو انڈورس کر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے جس انداز سے اپنا اسکری لاو نشکر وہاں پہ جنگ کے دوسرے ہی اوز بھیج دیا اور پھر جتنے بڑے پیمانے پہ ایکسٹینسیو ڈیپلومیسی کی وہی بیانیاں جو ہے وہ اسرائیل اس کو ٹو کر رہا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہے اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ کے خلاف اور خاص طور پہ امریکہ کی ہڈ درمی جو وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ بھی شو کر رہا ہے اور مختلف سیاسی ممکنہ طور پر بائیڈن انتظامیوں کو آنے والے لیکشنز میں اس حوالے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن جو معاشی اعتبار سے اسرائیل اس وقت جو ہے وہ شدید مشکلات سے دو چار ہے کچھ آداد و شمار ہیں اس بارے میں جو کہ میں سامنے رکھنا چاہوں گا غزہ پر پادی مسلط کرنے والا اسرائیل سات اکتوبر کے بعد سے ایک معاشی بھمر میں پھنس چکا ہے پانچ ارب ڈالرز کی اکانومی رکھنے والے ملک کو غزہ میں فوجی کارروائی کے سبب یومیا چھبیس کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے جو آئندہ دس ماہ تک پچاس ارب ڈالرز تک پہنچ جائے گا لڑائی کے سبب اسرائیلی بانڈز اور سٹاکس بھی کم ہو گئے ہیں اسرائیلی ورک فوس میں بیس فیصد تک کمی آئی ہے اور برامدات اور درامدات سکڑ رہی ہیں اسی لیے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے سات ارب ڈالرز بجٹ کٹوٹی کی منظوری بھی دے دی ہے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک کی مدد شامل نہ ہوتی تو اسرائیلی معیشت اب تک تباہ ہو چکی ہوتی اور خبریں یہ بھی ہیں کہ تین سو معاشی ماہرین نے حکومت پر اخراجات کم کرنے کے لیے زور ڈالا ہے جبکہ عالمی ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیلی معیشت میں پانچ فیصد تک کمی کی پیش کو اکڑ دی ہے دوہزار بائس میں پینتیس برس بعد پہلی بار اسرائیل نے سرپلس بجٹ پیش کیا لیکن اس سال تین آشاریہ پانچ فیصد خسارے کا سامنا ہے پروفیسر حسین علم صاحب اسی پر اگر میں آپ کا کمنٹ لوں تو انتہائی بھاری پڑ رہی ہے اسرائیل کو یہ کارروائی جو کہ غزہ میں کی جا رہی ہے روزانہ کروڑوں ڈالرز کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کس حد تک جو ہے یہ افورڈیبل ہوگا آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے اسرائیل کو کیا اس حوالے سے فوری طور پر سوچنا پڑے گا کوئٹ کرنا پڑے گا ہاں آپ نے بڑا بیلڈ ایک پوائنٹ ریز دیا ہے کہ جو معاشی احناف ہیں وہ سارے برباد ہو گئے ہیں اسرائیل کے اپنے اندر جو ریزسٹنس ہے جو سیاسی اختلافات تھے نیتن یاہو کے خلاف جو چیزیں چل رہی تھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے دو تین دن پہلے کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے سیاسی معاملات پر قابو پانے کے لیے یہ کارروائی ایک ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے بھی اسرائیل کی جتنی بھی گورنمنٹس تھیں ان کی یہ ایکسپینشن کی چکر ہے اس کے اندر اس پورے خطے کے اندر جو معیشت ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے آئندہ آنے والے چھے آٹھ مہینے کے دوران یہ جو ستر سے اسی کروڑ ڈالر کا جو انویسمنٹ ہے یا فورن انویسمنٹ ہے یا جو اس خطے کے اندر لوگوں نے ٹورسٹ اکانومی کے اوپر بیس کر رہے ہیں یوے ہی ہے جن کا بین کنسرن تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں فرض کریں کہ روزانہ پانچ سو یا سات سو لوگ آتے ہیں یوے ہی میں یا دبائی میں یا باقی جگہوں پہ اس خطے میں ریجن میں اور وہ ابھی اس جنگ کی وجہ سے نہیں آرہے تو آپ دیکھیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر پورٹی بان پورٹی ٹو ڈیز کے اندر یا پورٹی پائیو ڈیز کے اندر نقصان کتنا ہو چکا ہے اسی طرح امریکہ جو ہے اسے بھی رشیا اس سارے علاقے میں انگیج کرنا چاہ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ یہاں پر یوکرین کے بعد انوال ہو لیکن امریکہ نے ابھی تک پریکٹیکلی لاؤل اشکر تو ضرور بھیجا لیکن پریکٹیکلی جنگ میں نہیں اوڈا ایران نے بھی اس جنگ کے اندر ابھی تک ایک سنگل گولی نہیں چلائی اسی طرح آپ حضباللہ کو دیکھ لیں کہ حضباللہ نے بھی اس کے اندر ڈیریکٹ پینٹریشن یا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود ڈیریکٹ سامنے نہیں آئے تو یہ جو معیشت ہے اسی کا چکر پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے معوشی دباؤ ہے پریشر ہے چاہے سعودیہ ہو چاہے دیگر ممالک ہو ایون پاکستان ہو اس کے اثرات ساری جگہوں پہ پہنچیں گے اور جو اسرائیل کے آپ بات کرتے ہیں اس کی معیشت اتنی نیچے جائے گی کہ اندہ آنے والے سالوں کے اندر لوگ دیر تک نیتن یاہو کی اس پولیسی کو جس کی وجہ سے یہ حماس کے اٹیکس ہوئے ہیں اس کو کرٹسائز کرتے رہیں گے آلتو اسرائیل تو پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جی اسرائیل مظلوم ہے اور وہ نیبر اگین کے ہیش ٹیگ اور نیبر اگین والے نظریہ اور نعرے لگا رہے ہیں لیکن اس کے جو معاشی اثرات ہوں کے وہ ڈیریکٹ اسرائیل کو بھی بھگتنے پڑیں گے اور امریکہ کے اپنے اندر کیونکہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے تو امریکہ کے لیے تو اکل مندی یہ ہوگی کہ وہ ڈیریکٹ اس کے اندر انوال جہاں بالکل اور اسی غم و غصے کا اظہار لوگ اپنے احتجاج سے کر بھی رہے ہیں منصور صاحب یہ جو عوام کا غم و غصہ ہے یہ وقتن فوقتن اب سامنے آ رہے ہیں اقوام عالم ویسٹرن کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو وہ اسرائیل کو مسلسل بیک کر رہے ہیں اور اسی چیز کو بیش کیا جا رہے ہیں عوام کی جانب سے دنیا شاید ایک پولارائزیشن کے عمل سے گزر رہی ہے اگر امریکہ کی بات کریں یا دیگر بڑے ممالی کی بات کریں آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں وہاں کے حکمرانوں کو چاہے وہ انتخابی کیمپین ہو یا کوئی اور معاملہ ہو وہاں پر مخالفت کا اور نفرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جی میں سمجھتا ہوں امریکہ اور دیگر یورپی کیپیٹل تو شاید وہ جیوگرافیکلی غزہ سے بہت دور ہیں جو امیجیٹ فال آؤٹ اس جنگ کا پڑھنے جا رہا ہے خطے پہ وہ دسمبر میں ہونے والے جو مصر میں صدارتی انتخابات وہاں پہ اثرات پڑھنے جا رہے ہیں اس کے کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ سی سی صاحب کی حکومت ہے وہ تیسری بار اپنا صدر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے اور ان کے لیے ان کا وہاں پہ خطے میں صدر رہنا جتنے بھی عرب ممالک جنہوں نے انہیں وہاں انسٹال کیا ہے جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں خاص طور پہ حال ہوتی ہے اور آئندہ دنوں میں کوئی انتخابی عمل یہاں کوئی ہوتا ہے تو یقیناً ایک بہت پوزیٹیو امیج جو ہے وہ ہماس کا اس قطے میں بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ کا انتخاب ہے یقیناً اس پر بھی اس کے اثرات پڑھنے جا رہے ہیں اور جس انداز سے ڈیموکریٹک پارٹی کے دفتر کے باہر جو ہے پولس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے اور پھر اس کے بعد کینیڈا میں جو ان کے وزیراعظم ہیں ان کو اپنے ملک کے ہی ایک شہر وینکوور میں اپنے ڈینر کے دوران بھی اپنی لائف انجوائی کرنے کا موقع جوہ مجیستر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ مظاہر ہیں یہ دیکھ کے کچھ چاول ہیں کہ اگر اتنی دور اس کے امپیکٹ جا رہے ہیں تو جو خطے میں سٹرٹیجک انٹرس ہیں امریکہ کے چاہے وہ اشام کے اندر ان کے فوجی اڈے ہیں یا ایراک کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے اندر اٹھابن حملے ہو چکے ہیں ایراک میں ان فوجی اڈوں پر اور اسی طریقے سے جو اشام کے اندر پوٹنشل تریڈ تھے آج اسرائیل نے ان تمام ان تین اہداف کو جو ہے جمیش کے قریب نشانہ بنایا ہے تو یہ جنگ جس کے ادم فیلاو کی بات کی جا رہی تھی اور اس کو کنٹین کرنے کے حوالے سے یہ جو بہری بیڑے اس خطے میں موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ملٹری سٹریٹیجی ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں ایڈوائزرز کی شکل میں جو پینٹاگون کے ہائی افیشلز ہیں وہاں پہ بیٹے ہیں وہی اس جنگ کی پوری جو ہے وہ پلاننگ ایگزیکیوشن اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جب جب انہوں نے جو ہسپٹل کے اندر وہاں پہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تو ایک فرد جو وہاں سے نکلا تو انہوں نے کہا جی مجھ سے جو بندہ نگوشیٹ کر رہا تھا جو مجھ سے سوال جواب کر رہا تھا وہ بلکل امریکن ایک سنگ کے اندر جی ہاں بلکل امریکہ اور دیگر کنٹریز تو بلکل اس کو بیک کر رہے ہیں اور یہی معاملہ جو ہے وہ تشویشناک ہے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ انسانی حقوق کی بات یہ جو تمام تر ویسٹرن کنٹریز کرتے ہیں اب آنے والے وقت میں یا ابھی سے اگر آپ دیکھ لیں احتجاج کا مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اس معاملے کو لے کر کس حد تک انہیں نفرت آمیز روئیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی سوسائٹیز ہاں ایسا ہے کہ یہ ایک دو بار پہلے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو چکی ہے یہ دن بہ دن جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے کہ انسانی حقوق کا خیال بھی نہیں رکھا گیا اس کو یہود و مسلمان جنگ کی جگہ اگر آپ انسانیت کے خلاف کرائم کی بات کریں تو پوری دنیا اس کے اوپر سٹریٹ پار اکٹھی ہو چکی ہے لوگوں کی جو حکومتیں ہیں وہ ضرور اسرائیل یا امریکی بلوگ کے ساتھ ہوں گی یا ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتی ہوں گی احتیاط پسندی کا مظاہرہ کرتی ہوں گی لیکن سٹریٹ پار جو ہے وہ اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف ہوتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کا مسئلہ زیادہ ہے جب آپ بچوں کو ماریں گے عورتوں کو ماریں گے لوگوں کے اوپر سیول آبادی کے اوپر بم برسائیں گے اگر آپ ریڈ ٹراؤس اور ریڈ ٹریسنٹ کی ایمبولینسز کے اوپر حملے کریں گے جو کہ جنیوہ کنونیشن کے طرح پروٹیکٹڈ ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی زیش ماضیت کے ساتھ پروفیسر صاحب آپ کی بات اکارٹ رہا ہوں وقت میرے پاس جو جاری ہیں اسٹرائیل کی جانب سے یقیناً اس سوالے سے بات ہونی چاہیے چین اور امریکہ کے صدور نے ملاقات تو کی ہے کلیفورنیا میں بہت سے معاملات پر باتشیت کی گئی ہے لیکن کیا غزہ کی صورتحال پر بھی بات ہوئی ہے اس بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے آنے والے پروگرمز میں اجازت دیجئے لانے کے بعد